ترکی اور سیریا میں آئے بھیشڑ بھوکمپ کے بعد وہاں کے حالات بلکل بھی سامان نہیں ہیں دو ہزار سے زیادہ عمارتوں کے دھراشائی ہونے کی خبر ہے وہیں اس وناشکاری بھوکمپ کے چلتے اب تک سستر سو کے قریب جان کی نقصان کی خبر آئی ہے ایک کے بعد دیکھ آئے ان جھٹکوں نے کئی زندگیاں چھین لی ہیں ہر طرف چیخ پکار اور ملبوں کے بیچ اپنوں کو کھوجتے معصوم چہرے ہیں اس بیچ ایکسپرٹس نے ایک ایسی سوچنا دی ہے جو دل دہلا دینے والی ہے بتایا گیا ہے کہ یہ بھوکمپ اتنا طاقتور تھا کہ اس کے چلتے ترکی دس فیٹ تک کھسک گیا ہے اٹلی کے بھوکمپ ویجیانی ڈاکٹر کارلو ڈوگلیونی نے اس بارے میں ڈیٹیل جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ سیریا کے تلنا میں ترکی کی ٹیکٹونک پلیٹس 5 سے 6 میٹر تک کھسک سکتی ہے انہوں نے آگے بتایا کہ اصل میں ترکی کا ہی مین فالٹ لائن پرستیت ہے یہ ایناٹولین پلیٹ، ارہیبین پلیٹ اور یوریشی آئی پلیٹ سے جڑا ہوا ہے یہی کارڑ ہے کہ یہاں بھوکمپ آنے کا خطرہ سب سے ادھک رہتا ہے وہاں کے موسم ویجیانکو کا کہنا ہے کہ ایناٹولین پلیٹ اور ارہیبین پلیٹ کے بیچ کی 225 کلومیٹر کی فالٹ لائن ٹوٹ گئی ہے وہیں دوسری اور ڈرہم یونیورسٹی کے اسٹرکچولر جیولوجی کے پروفیسر جو اکٹر باب ہولڈوورث نے کہا کہ بھوکمپ کی تیبرتہ کو دیکھتے ہوئے ٹیکٹونک پلیٹ کا شفٹ ہونا ترکسنگت کہا جا سکتا ہے اصل میں بھوکمپ کی تیبرتہ اور ٹیکٹونک پلیٹس کے کھسکنے کے بیچ سیدھا سمبند ہے حالانکہ اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو اٹ پٹا لگے لیکن یہ باتیں ٹڑکی کے لیے دل دہلا دینے والی ہیں وہ دیش جو دو روز پہلے ہی بھوکمپ کے ایک کے بعد ایک تمام تیبر چھٹکوں سے جوجہ ہے اوبرا ہے وہاں پہ ایک بھیانک حادثہ ہوا ہے بھیانک تباہی مچی ہے ٹڑکی کے علاوہ سیریا بھی اس بھوکمپ سے پوری طرح پرحابت ہوا ہے دونوں دیشوں میں بھوکمپ کے کارر مرتکوں کی سنخیہ لگا تار بڑھتی جا رہی ہے جو سنخیہ ایک دن پہلے تک چار ہزار کے آس پاس بتائی جا رہی تھی چوبیس گھنٹے بیٹھتے ہوئے وہ سنخیہ قریب قریب دو گنی ہو چکی ہے جانکاروں کا جو لوگ وہاں پر ریسکیو کے کام میں لگے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سنخیہ ابھی اور بھی بڑھ سکتی ہے دیڑھ گناہ تک بھی بڑھ سکتی ہے یہ بات صرف مرتکوں کی ہے جو لوگ وہاں پر اجڑ گئے ہیں بے گھر ہو گئے ہیں جو پیڑت ہیں جو زخمی ہیں ان کی سنخیہ اور بھی زیادہ ہے ٹرکی اور سیریا میں حکم کے کارب بھی شرط باہی مچی ہے حالانکہ اس بیچ بھارت نے بھی مدد کا ہاتھ ٹرکی کی اور بڑھایا ہے بھارت سے NDRF کی تمام ٹیمیں ایک روز پہلے ہی روانہ کی جا چکی ہیں NBT Online کی ریپورٹ